موسیقی اسلام علیکم میرے اس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید میرا نام محمد اسنین ملک ہے میں لائسنس ہولڈر انکم ٹیکس پریکٹیشنر ہوں اور راول پنڈی اسلام آباد ٹیکس بار اسوسییشن کا ممبر ہوں اس سے قبل میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل کے اوپر ایکسپورٹ آف آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرسز سے متعلق ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کو سیکشن ون ففٹی فور اے آف انکم ٹیکس آرڈیننس دوزار ایک کی ٹیکسیشن سے متعلق آئیڈیا مل جائے گا آج میں فری لانسر جو کہ آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرسز کو ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کی ٹیکسیشن کے حوالے سے بتاؤں گا کہ فانانچل یئر دوزار چوبیس میں سیکشن ون ففٹی فور اے آف انکم ٹیکس آرڈیننس دوزار ایک کے مطابق کیا لیگل ریکوائرمنٹس ہیں سیکشن ون ففٹی فور اے کی سب سیکشن ون اے کے مطابق ایکسپورٹ آف کمپیوٹر سوفٹ ویر اور آئی ٹی سرسز اور آئی ٹی انیبل سرسز یعنی فری لانسر کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اس کو خود کو پاکستان سوفٹ ویر ایکسپورٹ بورڈ میں ایز اے فری لانسر ریجسٹر کروا کے سارٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے اگر آپ پاکستان سوفٹ ویر ایکسپورٹ بورڈ میں ریجسٹر ہو چکے ہیں اور آپ نے اس بابت فری لانسر ریجسٹیشن سارٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے اور یہ سارٹیفکیٹ آپ نے اپنے بینک کو دے رکھا ہے اور بینک آپ کی تمام ایکسپورٹ پروسیڈز کے اوپر 0.25% یا 1% ٹیکس ڈیڈکشن کر رہا ہے اور اسی سیکشن یعنی کہ 154A کے اکارڈنگ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس میں سب سے پہلے انول انکم ٹیکس ریٹنز فائل کرنا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی قسم کی ویدھولڈنگ بنتی ہے یعنی کہ آپ کہیں پہ رینٹ پے کر رہے ہیں اور آپ کی ویدھولڈنگ بنتی ہے آپ نے وہ ٹیکس ویدھولڈ کر کے پے کرنا ہے یا آپ نے کوئی امپلائی رکھے ہوئے ہیں اور ایسی سیلری ہے جس پہ ویدھولڈنگ ہونا ضروری ہے تو پھر بھی آپ نے ویدھولڈنگ کر کے ٹیکس پے کرنا ہے ایف بی آر کو یعنی کہ اگر آپ کی کسی بھی قسم کی ویدھولڈنگ بنتی ہے تو آپ نے ویدھولڈنگ سٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 165 آف انکم ٹیکس آرڈیننس منتلی بیسز پہ یا کوارٹلی بیسز پہ فائل کرنا ضروری ہے لیکن عموماً فری لانسر کے کیس میں ویدھولڈنگ سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے علاوہ اگر آپ کا سیلز ٹیکس ریجسٹرڈ ہے تو اس قانون کے تعد آپ کو منتلی سیلز ٹیکس ریٹنز بھی فائل کرنا ضروری ہوتی ہے لیکن فری لانسر کے کیس میں سیلز ٹیکس کی ریجسٹیشن کی بھی ضرورت نہ ہے کیونکہ فری لانسر کا کوئی بقاعدہ اپنا آفیس نہیں ہوتا وہ ازادانہ طور پہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کہیں پہ بھی بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرچز کو ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ سیلز ٹیکس کی ریجسٹیشن کی بابت کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں مثلا کاروبار یا بزنس کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ بزنس ایڈریس کا ہونا ضروری ہوتا ہے بزنس ایڈریس کی اونرچپ یا رنٹل ایگریمٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے پھر اسی آفیس کی تصاویر وغیرہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے پھر اس کے علاوہ جو آپ کا آفیس ہے اس کے بجلی کے میٹر کی تصاویر کی ہونا ضروری ہوتی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کا آفیس جو ہے اس کے بجلی کا میٹر جو ہے اس کی پکچرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ سیلز ٹیکس ریجسٹیشن کے لیے بقاعدہ کاروبار یا آفیس کا ہونا ضروری ہے لہذا فری لانسر کے کیس میں سیلز ٹیکس کی ضرورت نہ ہے اب اگر اس قانون یعنی 154A کو دیکھا جائے تو پاکستان سافٹ ائر ایکسپورٹ بورڈ کی ریجسٹیشن بینک کی طرف سے سیکشن 154 یا 154A کے تحت ٹیکس ڈیڈکشن اور تیسری چیز انکم ٹیکس ریٹرن ہے یعنی اگر آپ کی یہ تین ریکوائرمنٹس پوری ہیں جو بینک نے آپ کی ایکسپورٹ پروسیڈ پر ٹیکس ڈیڈکشن کی ہے وہی فائنل کنسیڈر ہوگی یعنی کہ آپ کو مزید ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاکستان سافٹ ائر ایکسپورٹ بورڈ کی طرف سے فری لانسر کو ریجسٹیشن سارٹیفکیٹ ایک سال کے لیے دیا جاتی ایک سال گزر جانے کے بعد فری لانسر رینیوول کے لیے دوبارہ اپنا فریش آئی ڈی کارڈ بینک مینٹیننس سارٹیفکیٹ انٹی این ٹریویس یئر کی ٹیکس ریٹرن اور بینک کی طرف سے جاری کردہ پی آر سی سارٹیفکیٹس اپلوڈ کرنا ہوتے ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرززز کے لیے سٹیٹ بینک نے پی آر سی یعنی کہ پرپس کورڈز جو بینکس کو دیئے ہوئے ہیں ان میں 9101 ٹیلی کمینکیشن سرززز 9102 کال سینٹرز 9181 ہارڈویر کنسلٹینسی سرزز 9182 سوفٹویر کنسلٹینسی سرزز 9183 مینٹیننس اینڈ رپیئر آف کمپیوٹرز 9184 ایکسپورڈ آف کمپیوٹر سوفٹویرز 9185 اڈر کمپیوٹر سرزز 9186 فری لانس آف کمپیوٹر اینڈ انفارمیشن سرزززز اگر رینیوول کے وقت آپ کے پی آر سی سائٹیفکیٹس پر ان کوڈز میں سے کوئی کوڈ موجود ہے تو آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہونے کے بعد پاکستان سوفٹویر ایکسپورٹ بورڈ فری لانسر ریجسٹیشن رینیوول کر دے گا لیکن اگر پرپس کوڈ ان سے مختلف ہے تو ابجیکشن لگ جائے گا بعض وقت آپ کا ایکاؤنٹ پہلے سے چل رہا ہوتا ہے اور پاکستان سوفٹویر ایکسپورٹ بورڈ سے ریجسٹیشن سارٹیفکیٹ لے کے اب جب اپنے بینک کو دے دیتے ہیں تو وہ پرپس کوڈ تبدیل نہیں کرتا یوں پرپس کوڈ آپ کو ہوم ریمیٹنس یا دیگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا مل رہا ہوتا ہے تو جب آپ رینیوول کرنے لگتے ہیں تو رینیوول میں پی آر سی سارٹیفکیٹ پر پرپس کوڈ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی رینیوول پہ ابجیکشن لگ جاتا ہے اب اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سوفٹویر ایکسپورٹ بورڈ میں ریجسٹر ہو جائیں تو سب سے پہلے اپنا ریجسٹیشن سارٹیفکیٹ اپنے بینک کو دیں ان کو کہیں کہ میں ایز فری لانسر کام کر رہا ہوں آئی ٹی اور آئی ٹی نیبل سرسز کو ایکسپورٹ کر رہا ہوں ایک تو آپ میری ٹیکس ڈیڈکشن زیرو پائنٹ ٹو فائف پرسنٹ یعنی کہ سیکشن ون ففٹی فور اے کے اکارڈنگ کریں اور مجھے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پرپس کوڈ ہے وہ بھی اسی کے اکارڈنگ دیا جائے جو پانچ سات کوڈز میں نے پہلے آپ کو بتائے ہیں انہی کوڈز کے اکارڈنگ اگر بینک آپ کو کوئی کوڈ دے دیتا ہے تو پھر تو آپ کی رینیوول ہو جائے گی اگر آپ کو بینک یہ کوڈز نہیں دے رہا تو آپ زیادہ اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کسی ایسے بینک میں اپنا فری لانسر ایکاؤنٹ اوپن کروائیں جو کہ آپ کے پاکستان سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے اکارڈنگ سیکشن ون ففٹی فور اے کے اکارڈنگ آپ کو پرپس کوڈ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرنسز کی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ جاری کرے اب اگر آپ پاکستان سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں ایس ای فری لانسر رینیوول کر رہے ہیں اور آپ کا یہی اوبجیکشن آتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ایک ہنڈرڈ روپی والا سٹیم پیپر لینا ہے اس سٹیم پیپر پہ آپ نے ایفی ڈیوٹ بنانے ہیں ایفی ڈیوٹ میں آپ نے پاکستان سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کی ریجسٹیشن کا حوالہ دینا ہے اپنے فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ایک دو لائنوں میں پٹ کرنی ہے بینک ایکاؤنٹ کا حوالہ دینا ہے جس کے اوپر ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کا حوالہ دینا ہے اور بتانا ہے کہ بینک نے بائی مسٹیک میرے جو پی آر سی ہیں اس کے اوپر پرپس کوڈ جو ہیں یعنی وہ فری لانسنگ والے یا آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرچز کی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ منچن نہیں کیے لہٰذا میری رینیوول کی جائے میں ایز ای فری لانسر کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے تو مجھے پاکستان سوفٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں فری لانسر ریجسٹیشن سارٹیفکیٹ جاری کیا جائے ایفی ڈیوٹ آپ نے پی آر سی سارٹیفکیٹ کی جگہ پہ اپلوڈ کرنے یعنی باقی ڈاکومنٹس اپنی جگہ پہ اپلوڈ ہوں گے جہاں پہ پی آر سی سارٹیفکیٹ آپ سے مانگ رہے ہوں گے وہاں پہ آپ نے یہ ایفی ڈیوٹ اٹیچ کر دینا ہے پی ڈی ایف فارم میں تو پھر آپ کی ریجسٹیشن رینیوول ہو جائے گی آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا جو بھی فری لانسرز ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرچز کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کی ٹیکسیشن کے حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ لائن دی جا سکے جو فری لانسر ہے اس کی پروپر ٹیکسیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو پاکستان سوفٹوئر ایکسپورٹ بورڈ میں ریجسٹر ہونے ہیں سیکنڈ چیز بینک جو ہے اس کا سیکشن ون ففٹی فور یا سیکشن ون ففٹی فور اے کے اکارڈنگ زیرو پائنٹ ٹو فائف پرسنٹ یا ون پرسنٹ ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہا ہو تھرڈ چیز یہ ہے کہ آپ کے جو سٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے پرپس کوڈ آپ کو بینک جاری کرتا ہے پی آر سی سائٹف کیٹس کے اوپر وہ پرپس کوڈز وہی ہونے چاہیے جو آئی ٹی اور آئی ٹی انیبل سرچز کی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا فری لانسنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یہ تین ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد آپ نے اینول انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے یعنی کہ یہ تین چار ریکوائرمنٹ اگر آپ پوری کر لیتے ہیں اور بینک نے آپ کا 0.25 پرسنٹ یا 1 پرسنٹ ٹیکس ڈیڈکٹ کیا ہوا ہے تو پھر آپ کی جتنی بھی ایکسپورٹ پروسیڈ کے اوپر ٹیکس ڈیڈکشن ہوئی ہوئی ہے وہ فائنل ٹیکس ریجیم کے تحت فائنل کنسیڈر ہوگی اور آپ کو مزید کوئی ٹیکس دینا نہیں پڑے گا تو یہ تھی فری لانسنگ ریلیٹڈ ٹیکسیشن سیکشن 154A کے اکارڈنگ امید کرتا ہوں آج کی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ٹرس کریں تاکہ میری آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی جائیں آپ مجھے میرے افیشل ووٹس ایپ نمبر 03425087036 پر وائس میسج یا ٹیکس میسج بھی کر سکتے ہیں میں جب فری ہوں گا تو آپ کو ریپلائی مل جائے گا شکریہ